ایڈسنس سی ٹی آر اور یوٹیوب سی ٹی آر میں فرق کیا ہوتا ہے تو دوستو یہ سوال مجھے محصول ہو گیا ہے وٹس ایپ پر ہمارے ایک سبسکرائبر کا جنہوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ بھائی ایک ویڈیو بنائیں اور بتائیں کہ یوٹیوب کا سی ٹی آر کیا ہوتا ہے اور ایڈسنس کا سی ٹی آر کیا ہوتا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں یوٹیوب سی ٹی آر اور ایڈسنس سی ٹی آر کے مطالق تو ویڈیو کو مرزت پورا دیکھتے رہی ہے اس ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے کہ یوٹیوب کے سی ٹی آر اور ایڈسنس کے سی ٹی آر میں فرق کیا ہوتا ہے اور کیا یہ دونوں سی ٹی آر ہامفل ہیں ہمارے چینل کے لیے یا نہیں تو چلیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو آگے بڑھنے سے پہلے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے ابھی تک اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے ہوئے اس بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کے مبائل فون کے پر مل سکے جیہاں دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ محمد صد محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل حافظ یوٹیوب چینل کو تو دوستو آج کی اس فیڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں سی ٹی آر کے مطالق تو دوستو سی ٹی آر کو جاننے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ سی ٹی آر کا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کلک تھرو ریٹ یعنی سی ٹی آر کلک تھرو ریٹ تو دوستو اس کلک تھرو ریٹ کو دونوں جگہ پر ہم دیکھ سکتے ہیں یعنی اپنے ایڈ سینس کے اوپر بھی اور اپنے یوٹیوب سٹوڈیو کے اندر بھی تو فرنڈز مجھے سوار یہاں پر یہ مضحول ہوا کہ بھئی جو ایڈ سینس کا سی ٹی آر ہوتا ہے کیا وہ لنک ہے یوٹیوب کے سی ٹی آر سے اور ان دونوں میں فرق بھی کیا ہوتا ہے یہ بھی بتا دیں اور کیا یہ دونوں کا ہمیں خیار رکھنا پڑے گا یا صرف ایک کا خیار رکھ سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر آپ کو پہلے بتا دوں کہ میں نے ایڈ سینس کے پر ایک ڈیٹیل ویڈیو بھی بنائی تھی جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایڈ سینس سی ٹی آر کیا ہوتا ہے اور اس کو کس طرح سے منیج کیا جاتا ہے اور ایڈ سینس سی ٹی آر کے نقصان کیا ہیں اور اس کے فائدے کیا ہیں تو دوستو وہ ویڈیو اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن کے اندر مل جائے گا اس ویڈیو کو ضرور سے دیکھی گا اگر آپ کا چینل مونیٹائز ہے یا آپ اگر انڈرویڈ ایپ ڈیویلپمنٹ کرتے ہیں تو وہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ خاص ہونے والی ہے تو دوستو یوٹیوب سی ٹی آر آپ اپنے یوٹیوب سٹوڈیو کو اگر اوپن کریں تو وہاں پر آپ کو یوٹیوب سٹوڈیو کے اندر بھی سی ٹی آر کا آپشن دیکھنے کو ملتا ہے تو فرنڈز سی ٹی آر کا مطلب یوٹیوب سٹوڈیو کے اندر بھی یہی ہے کہ کلک تھرو ریٹ تو دوستو یوٹیوب کے پر سی ٹی آر کو تو اس طرح سے دکھا جاتا ہے کہ آپ کی کوئی بھی ایک ویڈیو کا تھمبنیل کتنی مرتبہ یوزر کے پاس دکھایا گیا اور یوزر نے اس تھمبنیل کے اوپر کتنی مرتبہ کلک کیا تو دوستو یہ بیسک مقصد ہے سی ٹی آر کا یعنی اگر آپ کوئی ویڈیو یوٹیوب کے پر اپلوڈ کرتے ہیں تو یوٹیوب اگر ایک ہزار کسٹمر کو یا ایک ہزار یوزرز کو آپ کی وہ والی ویڈیو وہ دکھاتی ہے اس کا تھمبنیل ان کے سامنے لے کر آتی ہے اور دوستو ان ایک ہزار میں سے یا ایک سو میں سے کتنے پرسنٹ لوگ وہ آپ کی ویڈیو کے پر کلک کرتے ہیں اسے سی ٹی آر سے اسے سی ٹی آر کہا جاتا ہے تو دوستو یوٹیوب کا سی ٹی آر آپ کا جتنا زیادہ ہائی ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ کے لئے اچھا ہے یعنی سی ٹی آر ہائی ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ کی ویڈیو زیادہ مرتبہ لوگوں کے پاس آئی اور ان میں سے جتنے زیادہ اگر آپ کے پاس کلکس آئیں گے تو آپ کا چینل اتنی جلدی گروہ کرنے کے چانسز جو ہیں وہ ہوتے ہیں تو دوستو یوٹیوب کا جو سی ٹی آر ہے وہ آپ کے لئے بہت اچھا ہے یعنی آپ کا جتنا بھی سی ٹی آر ہائی ہو جائے گا تو آپ کی یوٹیوب چینل کے اندر اتنی زیادہ امپرویومنٹ جہاں وہانا سٹارٹ ہو جائے گی یعنی آپ کے یوٹیوب چینل کے پر کمیونٹی اتنی زیادہ آنے لگ جائے گی اور دوستو اسی تناظر میں اگر ایڈسنس کے سی ٹی آر کو دکھا جائے تو ایڈسنس کا سی ٹی آر اگر آپ کا ہائی ہو جاتا ہے تو اس سے آپ کے جو ایڈسنس ہے وہ خطرے میں بھی چلا جاتا ہے یعنی دوستو یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ ایڈسنس کا سی ٹی آر پندرہ سے بیس ہونا چاہیے تو یہاں پر اگر آپ کا سی ٹی آر مینج رہے گا تو تب ہی آپ یہاں پر ارننگ جائے وہ اچھی طرح سے کر پائیں گے اور اگر آپ کا سی ٹی آر زیادہ ہائی ہو جاتا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کے ایڈسنس اکاؤنٹ کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور دوستو آپ کو بتایا کہ اگر آپ کا ایڈسنس اکاؤنٹ بلوک ہو جائے یا خراب ہو جائے یا آپ کے ایڈسنس اکاؤنٹ میں کوئی مسئلہ آ جائے تو پھر آپ کو ارننگ جائے وہ نہیں ہوتی تو فرنڈز یہ تھا فرق یوٹیوب سی ٹی آر میں اور ایڈسنس سی ٹی آر میں اور کمپلیٹ ڈسکشن کے لیے جو کہ اگر آپ ایڈسنس سی ٹی آر کے پیرے میں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا آپ اس ویڈیو پر ضرور کلک کریں اور ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ایڈسنس سی ٹی آر کیا ہوتا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ساری باتیں آپ لوگوں کی سمجھ میں آگئی ہوں گی اور آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ یوٹیوب سی ٹی آر اور ایڈسنس سی ٹی آر کیا ہوتا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کیجئے گا چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں کمنٹ کریں اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے کسی بھی چیز سے مطالب تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس سوال کا جواب جہاں وہ جلدی جلدی یہ سکوں تو دوستو ملتا ہوں آپ سے کسی اگلی ویڈیو کے اندر تب تک رہی دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا اسلام علیکم